بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے سکھایا اور دنیا میں نے کسی میں بہنے سکھایا نہ کسی کو پتا ہے تو چندتے ہیں اس تشریف کی طرف اس کے لئے آپ نے سکیل رکھا اور نشانت پہلے سے لگے نہیں میں لگایا ہے تو یہاں آپ نے رکھ لیا یہ سین ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی ہے گیارہ دفعہ میں ایک دفعہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں اس طرح پڑھیں گے شروع میں تم شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شکل ما خلق ومن شکل غاسقین اذا وقب ومن شکل نفاثا کی فلعقادی ومن شکل حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ولیک الناس الان الناس من شکل وسواس الخناس اللذی ہوا سرسو فی صنور الناس ولی جنتی والناس اب میں نے شروع میں بسم اللہ پڑھی تھی اب آپ جب دوبارہ پڑھیں گے تو بسم اللہ نہ شروع میں پڑھیں گے نا درمیان میں اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے یہ گیارہ دفعہ پڑھا پڑھ کے ہاتھ میں بھی نم کر دیا اسے تپک بھی دیا اب آپ نے دوبارہ اس کو رکھا اگر تو یہ نشان آگے پیچھے ہوتے ہیں کم زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روحانی مسئلہ ہے اس روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اب آپ دوبارہ اسی طرح گیارہ مرتبہ صلی فلک صلی ناس ملا کر پڑھیں دوبارہ ہاتھ کے دو کر کے تھپک دیں اور دوبارہ اس کی تشریز کریں اگر یہ کامی زیادہ ہے اب یہ شور شورٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ہے کہ آپ کسی محانی مسئلہ کا شکار ہیں اس کا علاج کیا ہے ہمارے یوٹیوب پر چینلز پر موجود ہے یہ علاج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ کے تھکے ہیں ہم اس کا پروپر سلوشن آئندہ کے لیے حفاظت اور حصال چاہتے ہیں یا لوگوں سے علاج کروا کروا کرتے ہیں آئندہ کے لیے ہم مضبوط حصال اور حفاظت اور دفاع چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکے تو وہ طریقہ بھی الحمدللہ ہم ہی سکھاتے ہیں یوٹیوب پر پہلے ربائے کے لوگ ہیں نوریاں ملنے تو اس اعتبار سے آپ نے اپنا کمرہ اپنا سٹور اپنا کچن اپنی دکان اپنا مکان اپنی فیکٹری اپنا دفتر اپنا مدام سب چیزیں چیک کر لی ہیں جہاں جہاں مسئلہ ہے اس کا پروپر علاج کروائیں اور آئندہ محفظ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے عامال ہم دیتے ہیں اور آپ کو اس عمل کا مانت بناتے ہیں آپ انشاءاللہ کرتے جاتے ہیں اپنے معاملات کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف دوسر رکھنے کے قابل ہوتے ہیں بلکہ دشمن کو بغیر بولے بغیر کہے بغیر زمان سے عذیت دیئے یا اس کو اس بات کا احساس کرائے کہ آپ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ تم مبارک اللہ کوشش کر رہے ہو اس کو مایوسی اور ناؤمیدی میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنا قیشہ شروعوانا کیسے ہے یہ الحمدللہ ہم سکا رہے ہیں آپ ان سے رات کر سکتے ہیں